اللہ علیہ وسلم 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 موسیقی 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 محبوب موسیقی 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 اور قرآن پاک کی آیاء کریمہ میں نے بیانت آتی ہے یہ رسولوں کی فضیلت کو بیان کر رہی ہے کہ یہ فضیلت رسولوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک دوسری پر باتا کی ہے اس کو بیان کر رہی ہے اور میں نے عرض دیا تھا کہ رسول ہونے کی عصیت سے سارے کے ساتھ ہی برابر ہیں مگر اللہ تعالیٰ نے جس طرح ہم انسان ہونے کی عصیت سے برابر ہیں کہ میں کوئی انسان بھی دوسرے ایسا نہیں ہے اسی طرح رسول ہونے کی عصیت سے سارے کے سارے رسول برابر ہیں لیکن اس کے عبادیوں پھر اللہ تعالیٰ نے ایک دوسری پر فضیلت اطاع کر دی ہے تو ہم یہ بہن رکھتے ہوئے سرکار کے موجزہ مہراوی کے پہنچے تھے اور میں نے عرض کیا تھا کہ عرض تماری مزارہ اشعاط رکھا رہا ہے کہ سبحان اللہ تعالیٰ اصرا بیمدی کی دیکھ جب انہیت مسجد الحرامت کی انہیت مسجد اقصا کہ سبحان ہے روزات پاک ہے روزات اس کی صفت پاک کیا ہے کہ وہ سبحان ہے اور جو سبحان ہے وہ ہر نقص سے پاک ہے ہر عیب سے پاک ہے ہر کمی سے کجی سے مغزوری سے مجلوری سے وہ پاک ہے وہ اپنے سبحان ہونے کا علم کر رہا ہے اور سرکار کا محران بیان کرنے سے پہلے وہ کہہ رہا ہے کہ سبحان اللہ تعالیٰ سبحان اللہ سبحان اللہ کہ ایسا عجیب و غریب واقعہ اور رشان کا ہوگی واقعہ ہے اور دنیا اس کا مقام ہے کہ وہ خدر سبحان اللہ کہہ رہا ہے بیان کرنے سے پہلے سبحان اللہ کہہ رہا ہے سبحان اللہ تعالیٰ اصرا پاک ہے اولاد جس نے سیل کروائے یہ سرکار کے محران کا پیدا ملہتا ہے اور اس کو بلہ کے ساتھ قرآن نے بیان کر دیا ہے کہ یہ سیل ہے سیل کہوں سے شروع ہوئی ہے یہ سیل مسجد حرام سے شروع ہوئی ہے اور مسجد اقصہ تک کی سیل ہے اور سیل رات کے رکھ کر آئی ہے اور سیل وہیں تک کا سفر اور آنا جانا سیل راتا ہے جو طبیعت کے روپر بوجھ نہ کریں سیل راتا ہے جو انسان اپنے آپ کو ترو تازہ رکھنے کے لئے ہیں کرتا ہے اور یہ سرکار کی سہر ہے یہ دراصل سرکار کی سہر بھی ہے اور سرکار کے میراج اور رشوت کا پہلا مرحلہ بھی ہے اور اس کا تعلق اس عالم بشریت سے ہے مسجد حرام سے مسجد اقصہ تک سرکار کا آن جانا آنا روٹانا یہ عالم بشریت سے تک رکھتا ہے اور اس لئے یہ سرکار کی بشریت متحرہ سرکار کی میراج ہے جسے رب سیر کہہ رہا ہے اور اس کو اضافت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا ہے اور حضور صلی اللہ تعالیٰ نے بھی واپس آ کر کفار کے سامنے جس سفر کا ذکر کیا تھا وہ یہی سفر تھا مسجد حرام سے مسجد اقصہ تک اور اسی کی سرکار نے خبر دی تھی اسی کی سرکار نے خبر دی تھی کفار کو آسمانوں کی باتیں نہیں بتائی نہ آسمانوں کا ذکر کیا نہ ان کے سامنے کوئی آسمانوں کی بات کی کفار کے سامنے سرکار نے جس سفر کا ذکر کیا مسجد حرام سے مسجد اقصہ تک تھا مسجد اقصہ تک تھا یہ مسجد اقصہ تک تھا اسی طرح کوئی کہے کہ میں آسمانوں پر گیا ہوں اور آسمانوں سے روٹ آیا ہوں اسی طرح یہ بھی نام نکل تھا کہ کوئی کہے کہ وہ مسجد اقصہ تک تھا اور وہاں سے روٹ آیا ہوں کیوں کہ یہ آج گر کے جو ہیں یہ سواریاں یہ جہاں یہ جہاں یہ راکٹر یہ اس رمانے میں نہیں بنے تھے اگر ایک کفلا امکے سے چلتا تھا تو مسجد اقصہ تک تھے اسے مہینے لکھ جاتے تھے پھر اس کے بعد مہینے واپسانے میں لکھتے تھے تو یہ اسی طرح نام نکل تھا جس طرح کہ کوئی کہے کہ میں آسمانوں پر گیا ہوں اور آسمانوں سے روٹ آیا ہوں آسمانوں سے روٹ آیا ہوں پہلی بات یہ ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ خواب تھی اگر یہ خواب تھا تو خواب پر جگڑا جیسا مجھا ہاتھ ہو فشمounded کہ آپ مار رہے ہیں پہلی بات رہے ہیں یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ ہو نہیں سکتا میں خود ہی کہہ رہا ہوں کہ میں خواب میں گیا ہوں خواب میں اگر سرطان فرمان دیکھ کہ میں اس خواب میں آسمانوں پر گیا ہوں یا خواب مجھے آئی ہے میں مسجد اقصہ میں گیا ہوں تو کفار کو شور بجانے کی جاظر رب تھی بھئی بھئی خواب میں جانے میں سے نشانیاں بھی آتی ہیں بھئی کہ اگر تو خواب میں گیا تو بتا مسجد اقصہ کی کتنے درمازی ہیں اکلنی کھڑکی آئے بھئی 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 خواب کے اندر یہ دعویٰ کرے اس سے نشانیاں اسے جھٹلایا نہیں جاتا اسے جھٹلایا نہیں جاتا کفار کا شور مجھانا ہی بتا براہا ہے کہ سرکار نے یہ نہیں کہا کہ مذہب میں گیا ہوں یہ خواب آئی ہے اگر سرکار نے یہ کہا ہوتا تو ابو جہد شور نہ مجھاتا ابو جہد شور نہ مجھاتا یہ خواب ہی تو بھائی ہے خواب ہی ہے خواب ہی ہے بھائی اچھا نہیں کھا رہو ساری رات آپ ملتے پھنیں کہ خواب پر خواب آتا رہے گا ہوئی تو یہ یہ ایک خواب میں صدقار نے نہیں فرمایا کہ میں خواب میں گیا ہو وہ یہ ایک خواب میں یہ قرآن جو کہہ رہا ہے سبحان اللہ تعالی کیونکہ اللہ فرمانہ آئے کہ ہم نے ہیں جو سبحان ہے فیرے اپنی صفت سبحان کا ذکر کر رہا ہے کہ یہ کوئی اور نہیں کہہ رہا یہ تو سبحان کہہ رہا ہے یہ سبحان کہہ رہا ہو اگر تم کہو کہ یہ نامنکن ہے تو پھر تمہارے لئے نامنکن ہو سکتا ہے سبحان کے لئے تو نامنکن نہیں ناو سکتا یہ سبحان کے لئے تو نامنکن نہیں نہیں ہو سکتا تو میں آج کر رہا تھا کہ یہ وہ مردہ تھا جو سبکار نے کفار کے سامنے میں آگیا جو کفار کے سامنے جس مردے کا ذکر کیا وہ مردہ مسجد حرام سے مسجد اکسا تک کا سفر ہے اور اسی پر اسی پر وہ ساری کی ساری بحث اور سارے کے سارے سوالات جو بھی جنے کیونہوں نے سوالات کیے انہوں نے مسجد اکسا کے بارے میں ہی یہ واپر کے جانتے تھے کہ رسول کبھی مسجد اکسا نہیں گیا رسول ان کے درمیان پیدا ہوا تھا اس کی جوانی ان کے سامنے گزری تھی بچپن ان کے سامنے گزرا تھا ایک ایک رمیں ہو جانتے تھے اور انہوں نے جاتا تھا کہ رسول کبھی بھی مسجد اکسا نہیں گیا مسجد اکسا نہیں گیا اور وہ بار بار مسجد اکسا کے تعلق کرائے تھے وہ بار بار جاتے تھے کافرے لکھ جاتے تھے کئی کئی مہینے وہاں �وڑیں ماہینے trabajے وہاں ہوتے پی���تے ہیں ہیں تو وہ Sachse کبھی پیشا تھا تیارتوں نے کا ہوتا تھا وہ تو کہیں بار انہوں نے کبھی بڑیا اکسا انہوں نے اکسا میں آیا تھے اور مسجد اکسا کی ایک ایک کے شاید کو جانتے تھے ایک اور چیز کو جانتے تھے پس میں پتا تھا اس کے دروازے ہی فگانے ہیں پس میں پتا تھا کہ اس کی گھڈکییاں کتنی ہیں وہ کتنی ایغنچی ہے کتنی اس کو چاہیے کتنی ہے بھئی وہ یہ سارا کا سارا وہ جانتے تھے انہیں علم تھا اور انہیں یہ بھی علم تھا کہ رسول کبھی بھی نہیں ہے محمد کبھی مسجد اقصاد نہیں ہے تو ان کے سامنے تو یہ ہے کہ بہت بڑی بات تھی سرکار کو جھڑکانے کے لیے اس لیے وہ بار بار جو بھی سوال کر رہے تھے وہ مسجد اقصاد کے بارے میں ہی کر مسجد اقصاد کے بارے میں ہی کر رہے تھے اگر رسول نے آسمانوں کے بات ان کے سامنے کی ہوتی تو پھر وہ آسمانوں کے بات پوچھتے اور آسمانوں کے کچھ چیز کا کوئی تصور ان کے ذہن میں نہیں تھا کوئی تصور ان کے ذہن میں نہیں تھا اس لیے سرکار نے جو ان کے سامنے جو ماز رکھی وہ مسجد اقصاد سے مسجد اقصاد کا سفر تھا اس لیے وہ پوچھتے تھے کہ اس کے بروازے کتنے ہیں مسجد اقصاد کا رکھ کس طرف ہے مسجد اقرابی لمبائی کتنی ہے اس کی جوڑائی کتنی ہے اس کی نمچائی کتنی ہے اس میں کھڑگیاں کتنی ہیں اس کے بالے کتنے ہیں شریف کتنے ہیں تو یہ سوال وہ کر رہے تھے یہ سوال وہ کر رہے تھے اور ان میں سے ہر شائع کو وہ جانتے تھے بھئی آپ سے ان کے بڑے ملکون تھے جب وہ آج ایک بات دیکھ لیتے تھے اس کو وہ نوت تو نہیں اس کو اپنے کڑام کے اندر اور اپنی شائری کے اندر اس کو میان کر لیتے تھے میان کر لیتے تھے وہ بہت بڑے خطیب بہت بڑے شائر بڑے سائرے کرام لوگ تھے کرام لوگ تھے تو بھئی میں ہر جی کرنا چاہتا ہوں کہ وہ ہر شائع کو جانتے اس لیے وہ یہ سوال پوچھ رہے تھے یہ سوال پوچھ رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے جو رہی کو حکم دیا کہ معبوب مسجد اقصہ کو اٹھا کر اور معبوب کے سامنے رکھ دے تاکہ اس معبوب دوسرے دیکھتے کرنے بتاتا رہے بھئی میں اگر وہ آسمانوں کی باتیں ہیں سرکار ان کو آسمانوں کے خواب دیتے تو وہ آسمان کی باتیں پوچھتے وہ پوچھتے کہ صدر تل منتحہ کیا ہے یہ کس شہر کا نام ہے صدر تل منتحہ کس شہر کا نام ہے اور جب رسول نے بتاتا کہ وہ ایک درخت ہے بیرے کی درخت کا درخت ہے اس کی طرح جو ہے وہ سونے کا ہے اس کی شاک جاندی جی ہیں اس کا پھل جو ہے وہ مروباری کے بنا ہے وہی سونے کے ہے تو وہ یہ پوچھتے وہ کہتے ہیں کہ کیا آپ نے یہ کہانییں شروع کرنی کے درخت ہے اور وہ ہے بھی سونے کا ہے شاک اس کی جاندی جی ہیں شاک ہم نہیں مانتے ہم نہیں مانتے ہم تو بس وقت مانے کے جب یہ دیکھ لیں گے یہ کرنے ہی مانتے کیا ایسا کی درخت ہو سکتا ہے جو جس کا دنا سونے کا ہو اس کی شاک جاندی جی ہوں جس کا پھل جو ہے وہ ہیروں جو آرات کے ہوں اور جس کے پتیل جوہاں مشر کو مغرب تک پیدا ہوا ہو تو یہ ہو نہیں سکتا یہ ہو نہیں اس لیے وہ یہ اس پر سوال کرتے ہیں اور پھر انکار کر دیتے ہیں انکار کر دیتے ہیں انکار کس رشت میں تھا تو وہ یہ سرکار کے سامنے رکھ دیتے ہوئی ہم ہمیں پہلے دکھا پھر اس کے بعد مانے گے میں مانے بچا ہوں یہ نہیں مانتے ہیں جو آپ نے دینوی داستانے شروع کر دی ہیں یہ عقر میں نہیں آتی یہ عقر تصریم نہیں کر دی تو پھر آپ کو مسجد صدرت المنتحہ کو زمین پکانا پڑ جاتا تھا پھر آپ بکم دیتا ہے عبرید کو کہ صدرت المنتحہ کو چھینک کھینک کر کر سرکار کے سامنے رکھ دے کہ یہ جو میں صد کہہ رہا ہوں دیکھیں دیکھیں یہ بات یہ ہے کہ سرکار میں ہوں کہ سامنے آسمانوں کی بات کی ہی نہیں یہ بتایا ہی نہیں کہ میں آسمانوں پر گیا ہوں یہ کافیوں کو نہیں بتایا یہ یہ راج کی بات تھی یہ جن کا انکار کا اندیشہ تھا ان کو یہ بات نہیں بتائی کس کو بتائی یہ ان کو بتائی جن کے انکار کی کوئی صورت کوئی اندیشہ ہی نہیں تھا کوئی اندیشہ ہی نہیں یہی وجہ ہے کہ جب سرکار نے یہ خبر دی تو ابو جہل جو ہے وہ دھوڑا کو ہم بک کر سے دی کہ دروازے پر جاں پہنچا دروازہ کھڑڑا ہے اور کہنے کا دور کہ اگر کوئی شنس یہ کہے کہ کہ میرا ہاتھ کے ایک پھڑے سے حصے میں مجھے جہاں ہم سے چلا ہوں اور مجھے جہاں تو وہ سچ بول رہا ہے یا جوڑ کہہ رہا ہے پہنٹو کچھ میں کہ وہ سچ بول رہا ہے یا کہ جوڑ جوڑ بول رہا ہے اب وہ پک کر سے دی کہہ کہ کوئی شخص تو کہے تو وہ سچا نہیں ہے اگر کوئی کہہ تو اب جوڑ کہنے لگا کہ کوئی نہیں میرا جاتھ جو ہے نا محمد وہ کہہ رہا ہے وہ محمد کہہ رہا ہے اب وہ کسی جی کہنے لگے کہ سرکار کہہ رہے ہیں رسول کہہ رہا ہے اگر رسول کہہ رہا ہے تو تو کہتا ہے کہ میں مسجدِ حرام کو کہہ رہا ہے کہ میں مسجدِ حرام سے جلا ہوں اور مسجدِ اقصادق ہو آیا ہوں اگر میرا رسول کہے کہ میں مسجدِ حرام سے جلا ہوں آسمانوں کے پار گیا ہوں عشیرہ ہی سی ہو آیا ہوں تو میں تو اس کی بھی تستیق کر رہا ہوں وہ تو تھوڑی بات بتا رہا ہے نا تو تھوڑی منظر کا ذکر کر رہا تو بھئی میں علی کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہے اس کو پہلا مرہا ہے سرکار کے سفرِ میرا لگا اور اس کو اثرہ کہتے ہیں یہ عالمِ دنیا سے متعلق ہے عالمِ بشریت سے متعلق ہے اس کی غرامہ کہتے ہیں کہ یہ سرکار کی بشریت کی میرا ہے ہوں اسے ہوں متعلق ہے میں بشریت کی بشریت کی بشریت کی? تو مسجد اکسا سے شروع ہوتا ہے مسجد اس کو میراد کہتے ہیں میراد کہتے ہیں سیوری کو یہ سیوری ہوتی ہے نا اونی چیزیں اوپر جاتی ہے اس کو میراد کہا جاتا ہے کہتے ہیں کہ مسجد اکسا میں اور آسمان دنیا کے درمیان میں ایک نور کی سیوری دکھائی گئی تھی اور آسمانوں کا سفر جو تھا سرکار نے اس سیوری کے ذریعے کیا اس لیے اسے میراد کہتے ہیں اس سیوری کے ذریعے کیا اس لیے اسے میراد میراد کہتے ہیں جو کہتا ہے سبحان الگری اصرا بیوتی ہی لئیم من المسجد الدھرامیر المسجد الدھرامیر المسجد الدھرامیر اللہ بھی بارکنا ہورہو لیلوریہو من آیاتینا محبوبا مصد اکسا جس کئی برکتیں ہیں ہم نے پاک اید گیرد کا ذکر کر رہا ہے اید گیرد اید گیرد برکتیں ہیں تو مسجد اکسا کے اندر کتنی برکتیں ہیں فی جب ارد گرد برکتیں وہ برکتیں کیا ہیں وہ انبیاء کے مظاہر ہیں انبیاء کے مظاہر ہیں جو مسجد اکسا کے ارد گرد ہیں ارد گرد پارٹنا ہو رہو لیوریہو منہ یا تلا تاکہ اسے اپنی نشانیاں دکھائے نشانیاں کا جب ذکر کرتا ہے تو نشانیاں کہاں ہیں وہ کونسی نشانیاں ہیں جن کو وہ دکھانا چاہتا ہے ویسے تو ہر شیعہ مسجد موسیٰ علیہ السلام کی قبر پر وہ بھی اللہ کی نشانی ہے اللہ کی نشانی ہے مسجد اکسا کی اردہ کی نشانی ہے اور اس کے گردہ گرد جو برکتیں ہیں وہ بھی اردہ کی نشانیاں ہیں اللہ کی نشانیاں ہیں مگر جن نشانیوں کا وہ مشاہدہ کرنا کرنا چاہتا ہے ان کو ایک اور مقام پر تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے رفت ہمارا ہے کہ اے مدن علمی اللہ وا ما دل صاحب کن و ما غبا و ما یمتگو عن الحواء انہو الا و ایوہا اللہ مہو شدید القوا ذو مر را ف السواء واہو بل رفق عالی سمدنا فتدل فکانا کعبا قوسائل یو ودلاغل بھئی یہ اللہ کی نشانی ہے سمدنا فتدل وکانا کعبا قوسائل یو ودلاغل فعوها الی عمده ما عوها ما غضب الفواد مارا ابد مارن نهو ونا ما یرا ولقد راہو نزلتا اخرى اند صدرق المنتخا اند حالنت المعبا از یحشا صدرات ما یوشا ما زاق البسر وما تقا لقد راہو من آیات ربی گو راہو بھئی بھئی یہ سب نشانیوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ وطانہ اشان فرمارا لقد راہو من آیات ربی گو راہو بھئی کہ رسول نے اللہ کی نشانیوں کو دیکھا تو وہاں کہہ رہا تھا کہ تاکہ اسے اپنی نشانیاں دکھائے وہاں یہاں نشانیوں کا ذکر کرنے کے بعد ایک دوسرے کے بعد ایک ایک کارٹے اور ان سب کا تعلق جو ہے وہ آسمانوں کی کائنات سے ہے بھئی آسمانوں کی کائنات سے ہے اور آسمانوں کی کائنات کی سیر کروائی تو وہاں نشانیاں دکھائیں اور ان نشانیوں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ایک ایک کا ذکر کرنے کے بعد رب تعالیٰ نے فرمایا تاکہ اسے امام حبوب نے اللہ کی نشانیاں کو دے مقصد محران کیا تھا وہ مقصد محران تو اللہ تعالیٰ نے یہ بہان فرمایا تاکہ اسے اپنی نشانیاں دکھائیں لے گیا وہ کہتا ہے کہ میں لے گیا کیوں نے گیا اس لیے لے گیا تاکہ اسے اپنی نشانیاں دکھاؤ اور نشانیوں میں سے جس نشانی کا وہ ہر نشانی کو کہتا ہے یہ جنت ہے یہ جنہت ہے یہ صدرت المنتحہ ہے یہ جنت ہے یہ نشانیاں کا ذکر کرنے کے بعد وہ کہتا ہے کہ اس نے دیکھا دو بعد دیکھا تو وہ دو ہوتا ہے تو دیدار این آئی جو تھا وہ انہا کا تعالیٰ کی نشانیوں میں سے سب سے بڑی نشانی تھی بھائی 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 تو لے گیا تو دیدار کروانے کے لئے گئی بھائی 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 لے گیا تو کیونکہ وہ نشانیاں دکھانے کے لیے لے گیا اور نشانیوں میں جو سب سے بڑی نشانی ایسی تھی وہ اس کا دیدار تھا بھائی وہ اس کا دیدار تھا اب میں علی کر جاتا ہوں کہ لے کس کو کیا ہے اس نے کہا سبحان اللہ علیہ السرابی عبدی اپنے بندے کو لے گیا اپنے بندے کو جو بندے کو لے گیا تو موریوں نے کہا کہ ہم بھی بندے ہیں رسول لی اب میں چھوڑ سوڑ بندہ ہے رسول بندے کو بندے کو اپنے بندے کو لے گیا تو بھائی کہا لے گیا سمدلا فضل اللہ فکانا کعبہ کوسیل یو ودنا وعوہا الہا عبدی ماعوہا بھائی یہاں بندہ تھا وہاں بھی بندہ ہے رہا بھائی جب یہاں تھا وہ بندہ تھا غالی ہلا میں بندہ تھا غالی ہلا میں بندہ تھا کعبہ کوسیل یو ودنا کہ تخت پر جہاں جلوہا فروض ہوگا تو وہاں کیا بن گیا وہاں بھی بندہ ہلا بھائی یہاں بھی بندہ گیا ہے اور وہاں بھی بندہ گیا فاؤوہا الہا عبدی ماعوہا وہی کی اپنے بندے پر جیسی کیا ہوئی وہی کی جیسی اپنے بندے پر وہی گیا تو یہاں بھی بندہ تھا اور وہاں بھی تو یہ تو نہیں کہا کہ اپنے رسول پر وہی گئے یہ نہیں کہا اپنے نبی پر وہی گئی یہ اپنے نبی کو لے گیا ہے یہ اپنے رسول کو لے گیا ہے یہ تو اس نے نہیں کہا یہ اس نے نہیں کہا نہیں کہا بلکہ کہ اپنے بندے کو لے گیا وہی کی کمان لے گیا سمدنا و فرد اللہ وکان کا وکاو سینی اہو مدنا پھر تو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا پھر وہ بھی ٹوٹ گیا اس سے بھی قریب ہو گیا کتنا قریب ہو گیا یہ بتایا ہی نہیں یہ بتایا ہی نہیں نہیں تو اس کے بعد کہا فاؤوہا الہا عبدی ماعوہا پھر وہی کی اپنے بندے پر جیسی کہ وہی کی اپنے بندے پر یہ نہیں کہا کہ اپنے نبی پر وہی کی یا اپنے رسول پر وہی کی اور دے جاتے ہمیں بھی یہ نہیں کہا کہ اپنے نبی کو لے گیا یا اپنے رسول کو اپنے رسول کو لے گیا اس نے کہا کہ لے بھی بندے کو گیا اور وہاں پر جو وہی کی وہ بھی بندے پر کی وہی بھی بندے بھرکی اور لے بھی بندے لے بھی بندے بندے کو تو میں آج لے کرنا چاہتا ہوں کہ بندہ وہ کہتا کم ہے رسول کو بندہ اس وقت کہتا ہے جب اپنا پڑھ باتا کرتا ہے اپنی ریفت آتا کرتا ہے اس کو لے جاتا ہے گنتی باتا کرتا ہے اپنا قربت آتا کرتا ہے اپنے قریب کرتا ہے نانیدہ کراتا ہے تو اس وقت وہ بندہ کہتا ہے پھر کیا کہتا ہے بندہ جب مقامیں پڑھ باتا ہے تو پھر بندہ کہتا ہے جب رسول سجدے میں ہوتا ہے تو بندہ ہوتا ہے اللہ کے دروان میں جو ملو رہا ہے تڑپ رہا ہے تو آئے مانگ رہا ہے یہ کون ہے یہ بندہ ہے بھئی یہ ہے یہ جو سائی سائی رہاں قیام میں کھڑا رہتا ہے سائی سائی رہاں سجدے میں پڑا رہتا ہے یہ کون ہے یہ بندہ ہے بھئی یہ ہے بندہ 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 ہے یہ جسے بلایا جا رہا ہے لے جایا جا رہا ہے جس کو سائی کروائی جا رہی ہے جس کو آسمانوں پر اٹھایا جا رہا ہے عرشِ اولا باز پر لے جا رہا ہے جس کو اپنی بارگاہے خاص میں اشخاص پر خاص کے اندر لے جا رہا ہے یہ کون ہے یہ بندہ ہے یہ بندہ ہے یہ بندہ ہے لیکن جس کو وہ بھیج رہا ہے بھئی ہو اللہ دی آج سالہ رسول کا ہو بھئی اپنے رسول کو بھیجا اپنے رسول بھیجتا رسول کو ہے لے جاتا بندے کو ہے بھئی بھئی جس کو بھیج رہا ہے اس کو رسول کہہ رہا ہے بھئی ہو اللہ دی آج سالہ رسول ہوں اپنے رسول کو بھیجا اپنے رسول کو بھیجا لے جب لے گیا سبحان کی اپنے ابانے رسول بھئی یہ کہاو یہ نہیں کہاو کہ اپنے نو dus یہ دیکھا کہ رسول نہیں اللہ اپنے انداز کورا کیاو قریب ہوا پھر اور قریب ہوا پھر دو کمانوں کا فاصلہ رائی وہ دو کمانوں کا پھر وہ فاصلہ بھی ٹوٹ گیا اس سے بھی قریب ہو گیا یہ کون تھا یہ کون تعارف اس نے کس لفظوں میں کرایا اس نے کہا کہ یہ رسکول کہہ کر نہیں کہا رسکول کہہ کر دارف نہیں کہا کرایا بلکہ اس نے کہا کہ جو کعبہ کا حسین اور مدلہ کی صحیح کر رہا تھا جو تخت کعبہ کا حسین سمجد وقت ہو گیا تھا جو زمین اور آسمان سے وڑا اور پرابن اس کو لے گیا تھا وہ کون تھا فا ہوا جو آیا تھا وہ ضرور تھا جو آیا تھا وہ ضرور تھا جو آیا تو ضرور تھا جو گیا تو ضرور تھا جو بندہ تھا جو بھئی ہم بھی تو ضرور تھا مولوی بھی بندے ہیں ماشاءاللہ مولوی بھی فریشنے بھی بندے ہیں کونے بھی بندے ہیں آسمان بھی بندہ ہیں چین پرند بھی بندے ہیں لاؤکنم بھی بندہ ہیں بھئی معمول تو صرف ایک ہے باقی تو ساری کائنات ہی بندہ ہیں بھئی ساری کائنات عبد ہے ساری کائنات کائنات کا ضرورہ ضرورہ عبد ہے کائنات کی رسول بھی عبد ہے نبی بھی عبد ہے فریشنے بھی عبد ہے عشب خوشی بھی عبد ہے جبرین بھی عبد ہے جبرین بھی عبد ہے یہ ساری کائنات عبد ہے عبد ہے بے معبود صرف ایک ہے معبود صرف ایک ہے وہ ایک معبود جو ہے وہ کاراک میں ہم نے بندے کو لے گیا ہوں میں اپنے بندے کو لے گیا ہوں تو یہاں بندہ تھا وہاں بھی جا کر بندہ ہی رہا جو غیر معلوم ہوا کہ مندہ چاہے زمین پر ہو چاہے عرش پر ہو چاہے عرش پر ہو چاہے عرش پر ہو مارکہ عمریت کا جا جائے تو پھر مندہ مندہ ہی رہتا ہے نہیں مندہ جو ہے وہ مندہ مندے کے سارے کے سارے خوالات اس کی مندگی میں ہوا کرتے ہیں اس کی ہشارے بندگی کے اندر بندے کے سارے کمالات اس کی ہشارے بندگی کے اندر اجمال نے بھی کہا تھا کہ مقائے بے بہا ہے دردو سوزے آرزو مندی مقام بندگی دیکن نلوم شامِ خدا بندگی پہ بندگی پہ مقام بہا ہے مقام بہا ہے مقام بندگی دیکن نلوم شامِ خدا بندگی بندگی کیا ہے یہ بندہ یہ عوضیت کیا ہے یہ جو راتوں اٹھ اٹھ کر رونا یہ دڑکنا یہ فڑکنا یہ صوت و سار بھے یہ درد و علم بھے یہ آہیں یہ سسکیاں بھے یہ آہیں یہ سسکیاں یہ دمائیں یہ مناجات یہ سب کیا ہے یہ عبدیت ہے یہ عبدیت اور عبدیت اپنا سفر یہ ہے وہ کہاں سے شروع کرتی ہے عبدیت اپنا سفر غارہ حراس سے شروع کرتی غارہ حراس غارہ حراس ترہائینوں سے جب عبدیت سسکیاں برتی ہے روتی ہے تڑپتی ہے انسو کہتی ہے اور جب غارہ حراہ کے اندر عبدیت تڑپتی ہے تو پھر عرب عبدیت کو اکھاتا ہے جب اکھاتا ہے اُروجہ عطا کرتا ہے اُروجعبدیت کے لیے ہے بلندی عبدیت کے لئی ہے میرا عبدیت کہنی ہے اس کے لئے بلندی نہیں وہ دیکھری بلند ہے اس کے بالة کوئی بلندی ہی نہیں اسی لئے اس نے لدورد ہوتا ہے اور بین لے جایا گیا ہے بین坏 نے بین جایا گیا ہے اور پھیجا گیا ہے پھنی سنو دیکھت پھنی جا گیا ہے یہ کرنا جاتا ہوں کہ آبدیت اپنا سبب جو ہے وہ بارے ہیہ سے جروہ کرتی ہے اور اس کی منظر کا وقوصہ ہی نہیں آوازنا ہے بھائے تکبیر بھرے رسال بھرے حیدری بھرے غصیر اللہ محمد چاریار حدیث آجا جتفرید جوانا اللہ علیہ وسلم سلامت و سبحان اللہ علیہ وسلم آبدیت اپنا سفر آپ ایک ہیہ سے جروہ کر دی ہے اور اس کی منظر کا وقا قوصہ ہی نہیں آوازنا ہے بھئی رسالت اپنا سفر کا وقا قوصہ ہی نہیں آوازنا سے جروہ کر دی ہے بھے اور اس کی منظر کا راہی ہے بھئی منظر اس کی وارے ابدیت چاہتی ہے کہ مقام میں قرب مل جائے ابدیت وہاں پہنچنا چاہتی ہے رسالت یہاں پہنچنا چاہتی ہے ابدیت وہاں پہنچنا چاہتی ہے رسالت یہاں پہنچنا چاہتی ہے ابدیت چاہتی ہے کہ مقام میں قرب مل جائے رسالت چاہتی ہے کہ مکہ کی گلی کر جائے مکہ کی گلی محبوب کے قدموں تک پہنچنا جاتی ہے اور عبدیت بارگاہِ اروحیت میں جانا چاہتی ہے بارگاہِ اروحیت میں جانا چاہتی ہے عبدیت کو میرار کرائی جاتی ہے رسالت کا رضول ہوتا ہے کیونکہ عبد ہوتا ہے معبود کے لئے اور رسول ہوتا ہے مقلوب کے لئے عبد ہوتا ہے معبود کے لئے عبدیت کا رکھ خانے کی طرف ہوتا ہے اور رسالت کا رکھ مقلوب کی طرف ہوتا ہے عبدیت کو میرار کرائی اس لیے وہ کہتا ہے کہ سبحان اللہ علیہ السلامی عبدی میں اپنے بندے کو لے گیا مقلوب کی طرف ہوتا ہے ایک ہماری عبدیت بھی ہے کئیوں میں روڑ رہی ہے ایک رسول کی عبدیت بھی ہے بھئی کیا ہے بھئی ایک تو ہماری عبدیت ہے جو اور ایک رسول کی امدیت ہے نکاوہ کونسائنی اومدنا کتنے پندر آفرنا ہے افروض ہے تو مہم بھی کیسے کہتے ہیں کہ ہم بھی بندے ہیں اور رسول بھی بنتا ہے ایک بات آل کرتا ہے رسول میں وقت تھوڑا ہوتا ہے اگلی میں شارت اللہ جو ہے سواہی مجھے پڑھائیں گے اور سواہی مجھے آجانا سواہ دو بھجی سواہ دو بھجی پھر دو بھجی کرنے گیا ہشتہ ہشتہ تو اللہ تعالیٰ تو میں آج کرنا چاہتا ہوں آخری بات ہے کہ میں آج کرنا چاہتا ہوں کہ موری لوگ کہتے ہیں کہ کندی ہی نہیں تھی بس طرح قرام تھا وضوح کا پانی چاہتا ہوں تھا اور سرگاہ تشریف بھی لے آئے واپس آگئے اتنی دیر میں واپس آگئے کتنی دیر کہ ابھی تک وہ گھر گھر سے نکلے تھے نا ترواہ کھوڑنا دادو کندی گئر رہی تھی وہ کندی ابھی تک لے رہی تھی بس طرح جو تھا اس بس طرح سے اٹھ کر سرگاہ تشریف لے گئے وہ بس طرح بھی غرب تھا اور وضوح کرایا تھا جبرین نے سرکار کو آوے زمزم سے کرایا تھا آوے بہت سر سے کرایا تھا اس وضوح کا پانی ابھی تک چل رہا تھا اس ابھی تک چل ابھی تک چل رہا تھا تو بھئی میں حاصل کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے جو سوریہ ہیں وہ کہتے ہیں کہتے ہیں کہ ایک ہوتا ہے تیر زمان تیر زمان کیا ہے کہ زمانیں جو ہیں وہ لمحوں میں گزر جائیں تو اس کو تیر زمان کہتے ہیں زمانیں لمحوں میں گزر جائیں تو اس کو تیر زمان کہتے ہیں ایک ہوتا ہے تیر مقام کہ فاصلیں ہیں سالوں کے مینوں کے مہینوں کے لیکن چند لمحوں میں وہ فاصلیں تیر ہو جائیں تو اس کو کہتے ہیں تیر مقام تیر لسان کیا ہے کہ بھئی تستروں پر پھیلی ہوئی مفترو چند جمروں میں بیان ہو جائے تو اس کو کہتے ہیں تیر لسان بھئی تیش طرح ہاتھ ہیں سوفیہ کی سوفیہ کی یہ اس طرح ہاتھ ہاتھ ہیں پھر تیر زمان تیر مقام اور تیر لسان ہر موجزے کا ہر کرامت کا تعلق یا تو تیر زمان سے ہوتا ہے یا تیر مقام سے ہوتا ہے یا پھر تیر لسان سے ہوتا ہے تیر لسان اور ہر موجزے اور ہر کرامت جو ہے اللہ تعالی کی قدرت کاملہ کا اظہار ہوا کرتا ہے اللہ تعالی کی قدرت کاملہ کا اظہار ہوا کرتا ہے ورنہ اپنے ہافتنا معزا دکھا سکتا ہے نہ ولی اپنے ہافت قرون دکھا سکتا ہے یہ اس کی قدرت lên ظاہر ہوتی ہے جب اس کی قدرت ظاہر ہوتی ہے تو وہ عمر موزا بن جون تک بندی ہے کہ وہ گھر سے نکلے تھے وہی پادشاہ ظاہم تھا اپنا دین کا جانے کے لیے گھر سے نکلے اور راستے میں یہ غار تھی اس غار کے اندر جا کر چھپ گئے اور وہ نہ سو گئے سو گئے تو کدری دیر سوئے رہے تین سدیاں گزر گئی تین سدیاں گزر گئی نو مہین نو سال گزر گئے نو سال گزر گئے تک وہ سوئے رہے تین سو نو سال تک وہ سوئے رہے تین سو نو سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں جگایا تو وہ ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ ہم کتنی دیر سوئے ہیں اور تین سدیاں نہ انہیں بھوگ لگی نہ پیاس لگی نہ انہیں بھوگ لگی نہ انہیں پیاس لگی جب میزار گھوڑے تو پیٹ پولنے لگے پیٹ پولنے لگ گیا جب پیٹ پولنے لگ گیا تو پیٹ پولنے لگ گیا تو پوچھنے لگ گئے کہ ہم کتنی دیر سوئے ہیں ہم کتنی دیر سوئے ہیں تو ایک نے جواب دیا کہ ایک دن سوئے ہیں بلکہ ایک دن بھی نہیں گزرا ہم جاڑ بھی گئے ہم جاڑ بھی گئے ہم جاڑ بھی گئے ہیں تو میں آپ یہ کہنا چاہتا ہوں تین سنیاں سوئے رہے تین سنیاں سوئے اگر میں گزارشی میں کہنا چاہتا ہوں کہ علماء نے کہا قرآن نے کہا کہ نوجوان تھے اب علماء کہتے ہیں مفسرین کہتے ہیں کہ بیس پچیس سال کے نوجوان تھے اگر بیس سال کا نوجوان سو جائے اور سو سال تک سویا رہے تو سو سال کے بعد جب اٹھے گا تو بیس سال کا نوجوان ہوگا یا ایک سو بیس سال کا مابا ہوتا ہے بھئی ایک سو بیس سال کا وہ تو تین سنیاں سوئے رہے تین سنیاں جو ہیں وہ سوئے سوئے رہے تو پوچھ رہے ہیں ایک دن سوئے ہیں ایک دن بھی نہیں سوئے بلکہ ایک دن بھی نہیں گزارا اور ہم جات بھی گئے ہیں ہم مجھے شکت تھا اوٹ ہے کوئی تب دلی آگئی تھی یوانیاں گڑھاپے میں بدل گئی تھی یوانیاں گڑھاپے میں بدل گئی تھی اگر گڑھاپے میں بدل گئی ہوتی تو وہ سمجھ جاتے کہ ہم ایک دن نہیں سوئے بلکہ ہم کا آسوا دواغ تک سوئے رہے ہیں اگر ان کے کپڑے پھٹ گئے ہوتے پھٹ گئے ہوتے تو ہم تو انہیں پتا جاتا کہ ہم آسوا دواغ تک سوئے رہے ہیں اگر ان کے داڑھیوں پڑھ کر ان کے پاؤں کے برابطات بھی ہوتی تو پھر انہیں پتا جاتا کہ ہم ایک دن نہیں سوئے بلکہ ہم صدیہ سوئے رہے ہیں اگر ان کے لاغوں بیس بیس فٹ تو بیس بیس فٹ پڑھ گئے ہوتے تو پھر یہ کبھی نہ کہہ دے کہ ہم ایک دن سوئے ہیں اگر ان کی بسریاں ٹوٹ گئی ہوگی بسریاں اگر کپڑے مہے ہوگے ہوتے تو انہیں پتا جاتا کہ ہم ایک دن نہیں سوئے بلکہ صدیہوں سوئے رہے ہیں تو بہا معلوم ہوا کہ نہ دیوانی بڑھا پہ میں بدلی نہ ہمار پڑے نہ داڑیاں بڑی نہ راب پڑے نہ کپڑے پڑے نہ ہیسریہیں پھوٹی نہ مہے ہوئے اور تین صدیاں در گئی آرائے تکبی آرائے حسال آرائے حلدی آرائے حلدی اس کو کہتے ہیں یہ زمان ہے زمانہ صدیوں میں گذر گیا صدیاں جو تھی وہ لمحوں میں گذر گئے صدیاں لمحوں میں گذر پرانے پاک کے اندر ایک آخر کیا رہی ہے عزیر علیہ السلام کی روگراندار نے قوض کرنی قوض کرتی تو فوت ہو گئے جب فوت ہو گئے تو کتنی دیر فوت رہے سو سال تک سو سال تک میت کی صورت میں عزیر علیہ السلام پڑھے رہے ہیں سو سال گذر گیا سو سال گذر گیا سو سال کے پاندر نتانہ نے روح جو تھی وہ عزیر علیہ السلام کے جس میں میں واپس روٹا دی تو عزیر علیہ السلام زندہ ہو گئے جب زندہ ہو گئے تو اللہ نے پوچھا کہ عزیر کتنی دیر سوئے مرے رہے کتنی دیر مرے رہے تو عزیر علیہ السلام نے وہی جواب دیا جو صحابقاف نے دیا تھا کہ یومن آو باد یوم ایک دن مرا رہا ہوں پر کہ ایک دن بھی نہیں گزرا میں زندہ بھی ہو گیا ایک دن بھی نہیں گزرا اور میں زندہ بھی ایک دن میں زندہ ہو گیا ایک ہی دن میں زندہ ہو گیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اُس ہے تو سو سال تک مرا رہا ہے تو سو سال تک مرا رہا ہے اپنی گذے کی طرف دیکھ کہ اُس کی ہنیاں بھی گھڑ سٹ گئی ہیں گذے کی ہنیاں بھی گھڑ سٹ گئی ہیں اور اپنے کھانے کی طرف دیکھ ابھی تک درو تازہ ہے کھانا درو تازہ ہے گذے کی ہنیاں بھی سٹ گھڑ سٹ گئی ہیں اب سو سال تو گذے پر بھی گھڑ گئے اور سو سال کھانے پر بھی گھڑ گئے گذے پر بھی سو سال کھڑ گئے اور کھانے پر بھی سو سال کھڑ گئے پر وہ گذے پر اسطلاح کھڑ گئے کہ اُس کی ہنیاں بھی کرا سٹ گئی ہیں اور کھانے پر وہی سو سال اسطلاح کھڑ گئے کہ وہ ابھی تک درو تازہ تھا بھائی بھائی سو سال کھڑ پر بھی گذرے سو سال کھڑ گئے پر بھی گذرے سو سال کھانے پر بھی گذر گئے سو سال کھانے پر بھی گذر گئے مگر کھڑ گئے پر اسطلاح کھڑ گئے کہ اُس کی ہنیاں بھی گھڑ سر گئی کھانے پر اسطلاح کھڑ گئے کہ وہ ابھی خراب ہی نہیں ہوا تھا اور ہزہر علیہ السلام پر اس طرح گزرے کہ ابھی ان کی عمر نہیں بڑھی تھی گھر میں گئے تو پوتا جو تھا وہ بھی انہیں پہشاننے کے لیے تیام نہیں تھا پوتا جو تھا وہ بڑا ہو گیا تھا اور ہزہر ابھی تک اس سے چھوٹی عمر میں تھے چھوٹی عمر کے اندر تھے تو تینوں پر سو سال گزرے پر کسی پر سو سال کی صورت نہیں گزرے اور کسی پر وہ اس طرح گزرے کہ اس طرح ایک دیکھ بھی نہیں گزرہ تھا اور وہ سو سال گزر بھی ہے سو سال گزر گزر بھی ہے اس کو کہتے ہیں تیئے زمان حسنہ 05 آبانہ سال سوال گھوڈا و میڈا دھوبارہ ڈھو آنہ بیڈا کس طرح تر گیا کس طرح تر گیا جب اس نے دبو نہ جا تو دبو دیا جب اس نے تیرہ نہ چاہا تو تیرہ دیا بارہ سال تو نہیں بارہ خوار سال بھی ہوتے تو وہ بارہ خوار سال کو پھر لبوں میں گلا دے گا لبوں میں گلا جاتے جو اس کو کہتے ہیں کہ یہ زمان کیا کہتے ہیں تیرہ زمان تیرہ مقام کسی بھی ایک مثال قرآن میں موجود ہے بھئی سلیمہ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ بلکیس آ رہی ہے سر پر آگئی ہے سر پر آگئی ہے بلکیس کی آنے سے پہلے بلکیس کا تختہ رہ جائے کون لے جائے گا تو ایک جن کہتا ہے کہ میں لے جائے گا جن کہہ رہا ہے کہ میں کتنی دیر میں لے جائے گا آپ میں سے مرکاست کریں جب دوبارہ لگے جینا تو تخت آ جائے گا سلیمہ علیہ السلام فرما رہا ہے اس نے بھی کہا کہ آج ہی جائے گا آج ہی لے لیکن یہ بھدت بھی سلیمہ علیہ السلام فرما رہے ہو گا کیوں کہ وہ بلکیس جو تھی وہ سر پر آگئی ہے سر پر آگئی کی تو سلیمہ علیہ السلام نے فرمایا کہ کا سکتا ہے تو پھر قرآنedz کے قرآن سلیفان کا صحابی بولا سلیفان کا صحابی بولا اس نے کہا کہ میں رہتا ہوں تو کتنی دیر میں رہا ہے تو کتنی دیر میں یہ جوہاں کھلتی ہیں بھرپند ہوتی اس کو جبک نہ کہتے ہیں کتنی دیر لگتی ہے اس کو جبکنے میں اب جبکنے میں کتنی دیر لگتی ہے تو کامل کتنی دیر میں لے آئے گا تو وہ کہتا ہے کہ آنکھ جبکیں سخت آ جائے سلیفان نے ہاں جبکی ادھر بلگیس کا تخت آگی تو اس کو کہتے ہیں تاہیے مکار تاہیے مکار تو بھئی میں ہاتھ کرنا جاتا ہوں ہمیں اب ہوتیرا کہتے ہیں کہ سرکار نے گھنبر پچھا لیا گھنبر پر کھڑے ہو گئے پھر قیامت تک جو کچھ کی ہونے والا تھا وہ سرکار نے تھوڑے سے وقت میں بیان کر دیا جس نے یاد رکھا تو یاد رکھا جو بھول گیا تو بھول گیا تو اس کو کہتے ہیں تاہیے لیشان تاہیے لیشان تو میں آج یہ کرنا کرنا جاتا ہوں کہ کنگی ہر رہی تھی وشرا گرم تھا وشرا گرم تھا وضو کا پانی ابھی تک جل رہا تھا جل رہا تھا زمانے کی نمزے اللہ توانے پر کھڑا رکھیں کھینج لی تھی جو چین جاں تھی تو مہین بھر کو رو موجود ہو گئی تھی تیاؤں سرکار اس کائنات سے نگر گئی تھی سرکار نگر گئی تو کائنات کی رو نگر گئی تھی رو نگر گئی تھی جو چین جاں تھی وہ وہ بھول پڑی رہی سرکار شریف کا ہے تو کائنات کی اپنے زندگی آگئی جس نے اپنا سوکر جہاں پر ختم کیا تھا وہی سے اس نے اپنا سوکر شروع کر دیا اللہ علیہ وسلم نے اپنا سوکر شروع کر دیا پانی رہا ہونے ہونے لگیا تو سبحان اللہ ماہ اجمل رکا ماہ آسان رکا ماہ اکمل رکا قیر محطہ نگر گئی تھی ریعی تھی ریعی تھی ریعی سلام مجل دا قیر مجل دا